پلواما میں کسان سرسو کی پیداوار کم ہونے کی اندیشے سے پریشان ہے لیکن گلغام میں اس سیزن میں کافی اچھی پیداوار کا امکان ہے بطادی کی علاقہ راؤس بول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن حالی عبرسوں میں کسان سرسو کی خیتی کی طرف زیادہ توجہ دے رہی ہیں ایکڑکلچر ڈپارٹمنٹ بھی کسانوں کی حوصلہ افضائی کر رہا ہے کسانوں کو میکنی کی طرف صرف کراہم کرائی جا رہی ہے عام طور پر مقامی کسان زمین کی زرخیزی کم ہونی کے اندیشے سے سیزن میں دو فل نہیں بویا کرتے تھے لیکن ماہی دین کا کہنا ہے کہ کسانوں کے انتحفوز کا حقیقت سے کوئی لیے نہ دینا نہیں ہے پچھلے دو تین سال سے ہم کنٹیویسلی یہ کر رہے ہیں ہم نے کسانوں کو میاری بیج دیا ہے جس میں شالیمار سرسو 2 اور شالیمار سرسو 3 ہے وہ ان کا پوٹینشل ہے چودہ کوئنٹل سے اوپر اوپر اور جو ہمارے فارمر پہلے پہلے اس میں ہارورسٹ کرتے تھے آٹھ سے دس کوئنٹلی پر ہیکٹیر لیکن پچھلے سال سے اور اس سال تو اللہ تعالی نے ہم پہ ینایت کی ہے کہ اس سال اچھا موسم رہا ہے اس میں سرسو کے بارے میں تو اس میں ہمیں اس سال چودہ ہزار دس سے چودہ ہزار میٹرے ٹن تک یلد جائے گا اس سال ہمارے جسی کلگام میں